اسلام علیکم بیورز میں ہو جاوید خان آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی ساتھ جو ہے کوئی بھی نورس یا کوئی میسج آپ اپنے ساتھ جو ہے سیف رکھنا چاہتے ہیں پرمنٹلی تو آپ بودی آسانی سے اس کو سیف رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس اپ میں ہمارے ساتھ ایک اور آپشن بھی موجود ہے جو کہ ہم اپنی ساتھ جو ہے ایک ریمینڈر سیٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو آج یا کل یا کسی ٹائم پر کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک میسج ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک ریمینڈر سیٹ کر سکتے ہیں تو جب بھی وہ ٹائم ہمارے ساتھ آ جاتی ہے تو وہ ہمارے لئے ایک نوٹیفکیشن جنریٹ کر دے اور اسی نوٹیفکیشن کے ذریعے وہ ہمیں اگاہ کر دیتا ہے کہ اسی ٹائم پر یہ کام ہم نے کرنا ہے تو بولی کمال کی انڈریڈ ایپ ہمارے ساتھ اس کے لئے موجود ہے آج ہم اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اسی ایپ کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے اور ہمارے ساتھ اس میں کون کونسی اپشن موجود ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اچھا تو دوستہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری یوٹیوب کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بیٹن پر اور بلک کے ایک آئکان پر پرس کر کے آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہے تو وہ آپ لوگوں تک بودی آسانی سے ملتا رہے اچھا تو ویورز ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اور کونسی اپلیکیشن ہمارے ساتھ موجود ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ساتھ نوڈز اور ریمائنڈر سٹ کر سکتے ہیں اپنے انڈریٹ پون میں تو یہاں پر میں نے اپنی سکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اور یہاں پر میں ایپس میں جاؤں گا اور یہاں پر پلی سٹول میں جاؤں گا اور یہاں پر ایک اپلیکیشن انسٹال کر دوں گا کلر نوڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے پہلی ہی سے اس کو انسٹال کی ہوا ہے یہاں سے میں اس کو اوپن کر دوں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری نوڈز میں نے پہلی ہی سے بنائی ہوئی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ پلس کی بٹن موجود ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی نوڈ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں اس کے لئے ٹائٹل دے دوں گا جاوید خان اور اسی طرح ہیلو میں یہاں پر لکھ دوں گا اور بیک کی بٹن پر دو مرتبہ پرس کر دوں گا تو یہ نوڈ ہمارے ساتھ سیف ہو گئی میرے اس ایپ میں یہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے اپشن موجود ہیں اس پر میں اگر پرس کر دوں گا اس نوڈ پر تو ہمارے ساتھ ہی ارکائیو آت جاتی ہے ڈیلیٹ ہے چک ہے ریمائنڈر ہے اور لاک ہے آپ اس کو ارکائیو میں سیف کر سکتے ہیں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں چک بھی کر سکتے ہیں ریمائنڈر بھی اس کے لئے سٹ کر سکتے ہیں اور اس کو لاکھ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں ارکائب کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے ساتھ ارکائب موجود ہے تو یہ ہمارے ساتھ ارکائب میں آ گیا ٹھیک ہے تو اس سے میں ان ارکائب بھی کر سکتا ہوں اسی طرح نوٹ میں میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر اس پر پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پر اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو تریش میں ہمارے ساتھ آ جاتی ہے اور تریش سے آپ پرمنٹلی بھی ڈیلیٹ کر سکتے اور ریسٹور بھی کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پر نوٹ میں میں جاتا ہو یہاں پر پرس کرتا ہو تو یہاں پر ہمارے ساتھ چکلسٹ ریمائنڈر بھی اس کے لیے آپ سٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے کل پرسو یا کوئی تاریخ کو آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس میں اپنی ساتھ اپنی انڈریٹ پون میں جو ہے ریمائنڈر اپنی لیے جو ہے اسی تاریخ کے لیے اور اسی ٹائم پر جو ہے ریمائنڈر سٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اگاہ کیا جائے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ آپ اس تاریخ پر جو ہے آپ کا پیپر ہے یا آپ کو یہ کام جو ہے کرنا ہے اسی ٹائم پر ٹھیک ہے تو آپ اس اپنی پون میں جو ہے ریمائنڈر سٹ کر سکتے ہیں اور اسی ریمائنڈر کے ذریعے نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اگاہ کیا جائے گا کہ اسی ٹائم یعنی اسی ڈیٹ پر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ ریمائنڈر بھی سٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ اپشن موجود ہے آپ کوئی بھی نوٹ اس کو لاگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کے اوپر پاسورڈ بنا سکتے ہیں پاسورڈ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی نوٹ سیکیور نوٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی پون میں نہ دیکھ سکے تاکہ تو آپ اس کے اوپر پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہمارے ساتھ اس تری ڈاٹ پر میں کلک کر دوں گا تو آپ کوئی بھی نوٹ کو کلر دے سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ اس کو سارٹبل آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے اپشن موجود ہے اسی طرح آپ ویو کو چینج کر سکتے ہیں لسٹ کی پارم میں ڈیٹیل پارم میں ڈیٹ پارم میں یا لارج گریڈ میں اسی طرح ہمیں اس کو ڈیٹیل کرتا ہوں تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ آ جاتی ہے تو اس کو میں چینج کرتا ہوں یہاں پر ہمارے ساتھ سرچ کی اپشن بھی موجود ہے یعنی اگر آپ کو کوئی نوٹ میں کوئی میسج سرچ کرنا ہے وہ سارے نوٹ آپ کے ساتھ موجود ہے تو اس کو آپ سرچ کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں نیچے ہمارے ساتھ سنگ کی اپشن موجود ہے انہیں ساری نوٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر میرے سے پون چوری ہو گیا گم ہو گیا تو میں اس کو پھر کس طرح سے ریسٹور کر سکتا ہوں کس طرح سے میں اس کو پرمنٹلی سٹور کر سکتا ہوں یعنی اس سنگ کے ذریعے ہم اس ساری نوٹس کو اپنی گوگل ایکاؤنٹ میں سٹور کر دیں گے یہاں پر میں نے اپنی گوگل ایکاؤنٹ یوز کیا ہوا ہے اور یہ ساری نوٹ میرے ساتھ میری گوگل ایکاؤنٹ میں سٹور ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پر اس پر تری بار پر میں کلک کر دوں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیم جاوید پر میں کلک کر دوں گا یہاں پر میں نے گوگل ایکاؤنٹ یوز کیا ہوا ہے اور یہ ساری نوٹ میرے ساتھ اس گوگل ایکاؤنٹ میں موجود ہے اگر میرا پون میرے سے چوری ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے تو ساری جو ہے نوٹ اس گوگل ایکاؤنٹ میں میرے سٹار سٹور ہے تو میں دوسری پون میں بھی اس کو ریکاور کر سکتا ہوگا اگر دوسری پون میں میں اس ایپ کو انسٹائل کر دوں گا اپنی گوگل ایکاؤنٹ کو لائگن کر دوں گا اور سنکھ کر دوں گا تو وہ ساری نوٹ میرے ساتھ اسی پون میں جو ہے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاز سنگ ٹونٹی سکس منٹس اور یہاں پر سنگ نوٹ جو ہے فائف ہے ہمارے ساتھ اگر اس کو میں سنکھ کرتا ہوں تو یہاں پر جو منی نوٹس یوز کی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اپلوڈ ہو جائے گی یہاں سے میں بیک ہوتا ہوں یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ کلنڈر ہے کلنڈر میں بھی آپ نوٹ کو سٹ کر سکتے ہیں ریمنڈر کو سٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ تریش آرکائیو کے بارے میں میں نے بتا دیا یہاں پر تیمز ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کوئی بھی تیمز یہاں پر یوز کر سکتے ہیں سٹنگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر آپ اپنی گوگل ایکاؤنٹ کو لائگن کر سکتے ہیں سنک کر سکتے ہیں یہاں پر سنک آن لانچ ٹھیک ہے جب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں اپنی اس ایپ کو لانچ کر دوں تو میری جتنی بھی نوٹ میں نے بنائی ہے تو وہ میری گوگل ایکاؤنٹ میں سنک ہو جائے تو یہاں پر اگر آپ اسی طرح سے چاہتے تو اس کو ٹک مارک کر دیں گے یہاں پر نیچے ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے اپشن ہیں آپ اس کو خود سے چک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو بیک کرتا ہوں بیک کرتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور اپشن موجود ہے ویجٹس کی ٹھیک ہے چکلسٹ کے بارے میں میں نے نہیں بتایا یہاں پر اس پلس کے آئیکان پر اگر میں کلک کر دوں گا اور یہاں پر چکلسٹ آپ بناتے ہیں یعنی اگر آپ کو ایک دن میں یا کوئی بہت سارے کام کرنے ہیں ٹھیک ہے پچاس سو ٹاسک کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی چکلسٹ بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ دکان کے پاس جاتے بہت ساری چیزیں آپ نے خریدنی ہے تو آپ اس کی چکلسٹ بنا سکتے ہیں اور جو چیز آپ خریدتے ہیں تو آپ اس کو ٹک مار کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ چیزیں میں نے پہلی سے خریدی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر بہت سارے کام آپ نے کرنے ہیں تو آپ اس کی چکلسٹ بنا سکتے ہیں اور جو کام آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ ٹک مار کر سکتے ہیں تو چکلسٹ یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر اگر ایٹم سکی میں چکلسٹ بناو تو یہاں سے آپ اس طرح سے چکلسٹ بنا سکتے ہیں میں نے پہلی سے چکلسٹ بھی بنائی ہے یہ چکلسٹ میں نے بنا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی بھی میں نے چکلسٹ بنایا ہے یہاں سے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈریک اینڈ ڈراب کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو live demo دکھاتا ہوں یہاں پر widgets میں جاتے ہیں میں screen پر press کرتا ہوں widgets میں جاتا ہوں اور یہاں پر اس کو میں click کر دیتا ہوں اور اس widgets کو میں یہاں پر drag کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو checklist میں نے بنایا تھا تو اس کو میں یہاں پر use کرتا ہوں یہ میرے ساتھ وہ checklist ہے اس کو resize بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی checklist ہے جو کام آپ complete کرتے ہیں یا جو چیز آپ خریدتے ہیں اس کو آپ یہاں سے ٹک مار کر سکتے ہیں اس کو بیک کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر سے سکرین میں آ جاتی ہے اسی طرح آپ کوئی بھی نوٹ جو ہے یہاں پر ڈریک کر سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ ڈائرٹلی جو ہے سیف کر سکتے ہیں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں بودی آسانی سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی جو ہے ایڈٹنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بیک کر کے یہاں پر آپ کے ساتھ سٹور ہو جائے گی سیوھ ہو جائے گی تو بڑھی کمال کی انڈریڈ ایپ آیا اور اس ایپ کو آپ بودھی آسانی سے یوز کر سکتے اپنے ساتھ اپنے انڈریڈ پون میں بودھی آسانی سے نوٹ سیوھ کر سکتے پرمنٹلی اور اس کے ساتھ ریمائنڈر بھی آپ اپنے انڈریڈ پون میں سٹ کر سکتے تو یہ تھا ہمارے ساتھ کے کس طرح سے ہم نوٹس اور ریمائنڈر کو سٹ کر سکتے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سو تینکیو پار واشنگ اللہ حافظ